اسلام علیکم شہرائے دسو سے میں ہوں عبدالقیم صدقی اور آپ ہیں ایک ویس کے ساتھ تھے حالی میں ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے دو خواتین کی ایک خاتون جو ہیں وہ دوسری خاتون جو کیادہ کر رہا ہیں ان کے گھر گئیں اور پھر وہ بڑی وائرل ہوئی ویڈیو اور اس پہ بہت سارے ٹرنڈز جو ہیں وہ ٹاپ ٹرنڈ کے پر مراہا پاکستان کے در سوشل میڈیا پر ظاہر ہے یہ بہت ہی ایک ایشو ہے ہم اس کی ڈیٹیلز کے اندر نہیں جائیں گے لیکن اس کے قانونی پہلو کیا ہیں یہ اس ساری چیز سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پرائیویسی بھی کوئی چیز ہے اور ہمارا آئین اور قانون کسی شخص کی پرائیویسی کو کس حد تک سیکیور کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے پرائیویسی کی کتنی اقسام ہیں یہ ہمارے بنیادی حقوق کے اندر شامل ہے تو یہ آج ہم نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا کہ ایک تو ہم جہاں ایک کرنٹ ایشو جو ہے اس کا قانونی پہلو کا جائزہ لیں تو دوسری طرف جو ہے عوام ناس کیلئے کہ اس کے بنیادی حقوق کیا ہیں اس سلسلے کی جو ہم یہ سلسلہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں اور اس زمن میں اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو وہ سوال جو ہے وہ ہمیں بجوائیے گا اس کے لیے یہ ڈسکرپشن جو ہے اس میں ہمارا ووٹس ایپ نمبر جو ہے وہ ہوگا اگر آپ ویڈیو کے طور پر ریکارڈ کروئے ہیں تو تیس سیکنڈ سے زیادہ کا آپ کا سوال نہیں ہونا چاہیے آپ ہمیں وہ اپنے سوالات بھیجئے تو ہم کوشش ہوگی کہ پاکستان کے جو معروف قانون دان ہیں ان کو لائیں اور آپ کے جو قانونی یا جو سوالات ہیں اس سے متعلق جو ہے وہ ایک اویرنس کیمپین جو ہے وہ شروع کی جا سکے یا ایک آگئی مقصد اس کا یہ ہے کہ ایک آگئی ہو اس کا مقصد کسی کے دل آزاری نہیں ہے پرائیویسی کا ایشو جو ہے یہ بہت زیادہ اٹھتا رہا ہے ابھی جو جسس قاضی فائدسہ کا مخدمہ ہے ان کے خلاف جو ریفرنس داخل ہوا اس کے اندر بھی پرائیویسی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو بن کے سامنے آیا ہے یہ پرائیویسی ہوتی کیا ہے کتنی اس کی اقسام ہیں آئین اور قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے ایک عام فرم یا سیٹیزن جو ہے اس کو کیا کیا پروٹیکشن جو ہے وہ قانون کی نظر میں حاصل ہیں تو اس پر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے معروف قانون دان فیصل دعوت پوتا دبائی سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو میں آپ کے درمیان اور فیصل دعوت پوتا جو ہیں ان کے درمیان میں زیادہ حال نہیں ہونا چاہتا سلام علیکم فیصل صاحب کیسے ہیں آپ اسلام علیکم قیوم صاحب شکریہ آپ کا دوبارہ اس در بلانے کا فیصل صاحب جیسے کہ اپنے انٹرو میں بتایا کہ ایک واقعہ ہوا ابھی یہ بہت سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی دو خواتین کی خاتون جو ہیں وہ کسی لئے گھر چاہتی ہیں لیکن ان کا کلیم یہ ہے کہ جناب وہ تو ان کے شوہر کا گھر ہے تو ان کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انہوں انہوں نے بیڈ کیا ہو تو یہ پرائیویسی کے حالے سے ہمارا کانسٹویشن کہتا کیا ہے اور یہ کتنی قسم کی ہے خیر وہ تو جو موطرمہ کا ایشو ہے وہ تو کوٹ ڈیسائیڈ کرے گا پرائیویسی کا ایشو جب آئے گا کانسٹویشن کے لحاظ سے پردو پرائیویسی آرٹیکل فورٹین میں ڈسکرائب کر دی گئی ہے بہت ایزی طریقے سے بہت آسان طریقے سے کہ پرائیویسی آف دہ ہوم شیل بھی انوائیلی بل یہ الفاظ استعمال کیے گئے انوائیلی بل کا مطلب کہ کبھی اس کو ریڈیوس نہیں کیا جا سکتا کبھی اس کو بریک نہیں کیا جا سکتا کبھی اس کو تنگ نہیں کیا جا سکتا جو کہ سیٹیزنس کا رائٹ ہے کانسٹویشن سو کانسٹویشن میں ہر کانسٹویشن میں پرائیویسی کا رائٹ نہیں ہے دنیا بھر میں پاکستان کا کانسٹویشن اس طریقے سے کافی سٹرونگ ہے when it comes to safeguarding the right of privacy using the word inviolable تو کافی بہتر جملہ ہے کانسٹویشن کے آرٹیکل فورٹین اور اس کی اگر آپ اقسام پوچھنا چاہیں تو کانسٹویشن کے بعد لاؤز کو ڈیفائن کرنا تھا پرائیویسی کی اقسام کو جنرلی چار قسم کی پرائیویسی ہوتی ہے جس میں سے تین پاکستان میں بہت اچھے طریقے سے کچھ طریقے سے ڈیفائن کریں ہیں ویریس کیسز میں جو کہ آپ نے دو چار کا ذکر کیا لیکن ہر دوسرے تیسرے سال کوئی بڑا کیس آ جاتا memo gate میں بھی پرائیویسی کا ایشو تھا پرانے زمانے میں ججز کی فون ٹیپنگ کا پرائیویسی کا ایشو تھا پہلے بھی جہاز گرنے پر وکٹمز کی پرائیویسی کا ایشو ہے کی جو ججمیٹ ہے اس کے اندر کہ صرف ان کی حکومت کو فارغ کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے کافی ہے کہ ججز کے فون ٹاپنگ کیے یعنی کہ پرائیویسی ہی بلکل بلکل تو کانسٹیٹوشن میں تو سیفگارڈ ہے لیکن جو ریٹن لاؤز ہیں جو کہ پارلیمنٹ نے انیکٹ کیا اس میں کہیں نہ کہیں چھوٹے موٹے گیپ جس کی ویسے انفورسمنٹ میکنیزم ویڈ کم پرائیویسی وہ تھوڑا سا دیفیشنٹ ہے آفٹر دا فیکٹ یا پرائیویسی بریچ ہونے کے بعد یا پرائیویسی وائلیٹ ہونے کے بعد اگر آدمی کوٹوں کے دروازے کھٹ کھٹ آئے تو وہ آلریڈی نقصان پھا چکے کانون ایسا ہونے چاہیے کہ پرائیویسی وائلیٹ ہونے سے پہلے ہی اس کو پریونٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کو یاد دلا دیا جائے کہ یہ چیز نقصان دے ہوگی جو اس کو توڑے گا جیسے آپ نے کہا کہ چار قسم کی پرائیویسی ہے میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں تو کوئی باہر سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس آئی ہے اور جناب دروازے کھٹایا اور اندر گزہ تھی یہ تیریٹوریل پرائیویسی ہے ہم تو مجرم پگڑ نہیں آیا ہم تو فالو کرتے ہیں مجرم آیا تھا یہ آپ کے علاقے کی پرائیویسی ہے کرمینل کورٹ میں اس کے سیفگارڈ اس طریقے سے ہیں کہ وارنٹ کے بغیر پولیس سرچ کے لیے چھاپا نہیں لگا سکتی بغیر وارنٹ بغیر میجسٹریٹ کے وارنٹ ایشو کرے بغیر پولیس چھاپا نہیں لگا سکتی دو چار سٹیچو ایسے ہیں جس میں وارنٹ کے بغیر بھی پولیس چھاپے لگا سکتی اس کے لیے ان کو بہت زیادہ ایشوز ڈسچارج کرنے پڑتے ہیں اور بعد میں ان کو ایویڈنس پروف کرنا پڑتے ہیں چالان کے بعد لیکن تیریٹوریل پرائیویسی کا رول یہ ہے کہ بغیر وارنٹ کے بغیر پولیس سرچ اور سیجر کے لیے چھاپا نہیں لگا سکتی تو یہ تیریٹوریل پرائیویسی کا سیفگارڈ ہے پاکستان کے قانون میں دوسرا ایک پرائیویسی چار میں سے ہم کس میں گلنا شروع ہو گئے ہیں تو دوسری پرائیویسی ہے کمیونکیشن کی پرائیویسی جیسے آپ کا فون اور ٹیلی فون اور آپ کے خط تیلی گراف ایکٹ میں سو اس میں بھی ایک سیفگارڈ تھا کہ آپ کی کمیونکیشن اور خط کوئی بھی نہیں کھولے گا اور یہ کمیونکیشن کی پرائیویسی اب وہ ایکسٹینڈ ہو کے انٹرنیٹ ڈومین میں آگئی ہے جو کہ آپ کے میسیجنگ سرویسز ہیں جو آپ کے فون کنورسیشن ایک وہ ہو گئی دوسری پرائیویسی تیسری پرائیویسی ہم اس کو بولتے ہیں ذاتی پرسنل یا باڈلی پرائیویسی کہ کوئی چلتے رستے آپ کی جیب میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا یا آپ کو روک کے پولیس ناکے پر کھڑی ہوتی ہے پولیس ناکے پر کھڑی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں آپ نے تلاشی دے بھائی اس وقت ان کو ناکے کے لیے دفعہ لگانی پڑتی ہے اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں لیکن ان کو کوئی نہ کوئی آرڈر ایشو کرنا پڑتا ہے ورنہ ہر روز وہ چلتے رستے لوگوں کو نہیں روک سکتا صحیح لیکن you are right جو ہے وہ اس میں کانون میں گیپس ہیں جہاں پہ وہ لوگ بغیر کانون کے ڈیریکٹلی لوگوں کو بغیر کسی پروفائلنگ کے یا بغیر وجہ کے لوگوں کو فرسک کرتے ہیں یا ان کی ذاتی پرائیویسی کا وائلیٹ ہونے کا رسک ہوتا ہے جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جرم ڈھونڈ رہے ہیں صحیح ہم اوفینڈر ڈھونڈ رہے ہیں ہم مجرم کی تلاش میں ہے یا ہم کو خدشہ ہے کہ یہاں پہ جرم ہوا ہے تو وہ روک کے آدمی کی تلاشی لینا چرو کرتے ہیں لیکن وہ تلاشی بھی دوسرے جو ہے اگر آپ laws دیکھیں compare کریں وہاں پہ اس کے بھی rules بنائے گا ہے وہ ابھی تک rules نہیں بنے گا جیسے میرانڈا کے rules ہوتے ہیں آپ کو ایک notice دینا پڑتا ہے کہ بھئی آپ کو ہم ابھی privacy چلیے آپ کو subject to seizure and search کریں چوتھی privacy ہے information privacy information privacy جیسے آپ کی personal health information آپ doctor کے پاس گئیں یا آپ کی financial information آپ bank کے پاس گئیں so یہ آپ کی جو یا آپ کے political views for example یا آپ کے religious views یا آپ کا race religion gender والے issues یہ جو آپ سے related information ہے یہ information کی privacy رکھنا بھی ذمہ داری ہے جن جن سے آپ stakeholders سے جب بھی آپ ملیں گے اس کے اوپر قانون ابھی پاکستان میں نہیں ہے انہوں نے ابھی قانون بنانا شروع کیا ہے data protection law جس میں بہت ساری چیزیں ابھی باقی ہیں add کرنا لیکن ابھی اس کے دو تین سال سے draft جو ہے وہ circulate ہو رہے ہیں government کی طرف سے تو یہ چوتھی جو privacy یہ سب سہادہ important ہے آج کل کے زمانے میں جو کہ information سے related privacy ہے اور اس سے جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بتا سلے گا کہ ہم روزانہ جو ہے اپنی کنسنٹ دیتے ہیں چھتیس چیزوں کے لیے سائن اپ کرتے ہیں ہم جو ہے بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ کمنٹ یشو کرتے ہیں سوشل نیٹ ورکس پہ سو ہم اپنے political views اپنی privacy کو بائے کنسنٹ اللہ کرتے ہیں لیکن بعض دفعہ جو لوگ نہیں کرتے اور تھرڈ پارٹیز اور ان کی ویڈیوز رکھ دیتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ان کی privacy definitely لوگ بہت سارے violate کرتے ہیں جو کہ ابھی کانون جب آئے گا تو اس کو پھر enforce کرنے میں آسان ہی رہے صحیح کچھ ہمارے پاس کانون ہے جس میں privacy کا ذکر ہے safeguards کا جیسے نادرہ کے act میں ہے کہ وہ data collect کریں گے اور share کریں گے تو privacy کا خیال رکھیں گے banking companies act میں ہے 1962 کے جو وہ account holders کا data جو ہے اس کا خیال رکھیں گے privacy کا protection of economic reforms act ہے جو کہ 92 کا ہے اس میں بھی ہے کہ جو ہے foreign currency account holders کی privacy کا خیال رکھیں گے اور ابھی جب بھی government کو امنیسٹی scheme لاتی ہے کہ باہر سے پیسے لے ہو and declare them and تو اس میں ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ ہم privacy کا خیال رکھیں گے تو یہ ad hoc way میں وہ assurances دیتے ہیں لیکن وہ assurances کے بعد جو ہے remedies نہیں دیتے کہ اگر violate ہوگی تو کیا ہوگا صحیح بھئی اگر دس ہزار لوگ جو ہے ایک assurances کے اوپر act کرتے ہیں اور وہ جو ہے اپنا ڈیٹا شیئر کر دیتے ہیں ان میں سے دو آدمیوں کا ڈیٹا leak ہو جاتے ہیں ان کو remedy کہاں سے ملے گی کیا وہ کوڈ جائیں گے نقصان اٹھانے کے بعد نقصان اٹھانے کے بعد تو ان کو آپ compensation جتنا بھی دیں وہ کم ہے privacy تو ایک دفعہ وائلیٹ ہوگی واپس نہیں آنی تیر تو کمان سے چلا گیا سو safeguard law میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ پہلے سے ہی privacy وائلیٹ ہونے سے پہلے ایسے safeguard ہونا چاہیے کہ اس کو reduce کیا جائے privacy وائلیٹ ہونے کا سلسلا اور اگر وہ وائلیٹ ہو تو وہ immediately accountable ہو اور اس کے لئے third party اس کو accountable کرے victim کو بعض دفعہ پتہ بھی نہیں چلے گا اس کی privacy وائلیٹ جیسے آپ نے judge صاحب کا ذکر کیا وہ ان کو بعد میں پتہ چلا گیا جیسے 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 جو ہے ان کا claim ہی ہے کہ privacy date کی گئی ان کو follow کیا گیا یا ان کا اس طرح سے فوراں تو نہیں پتہ چلا وہ تو خیر وہ تو it's a subject subject matter وہ تو court decide کرے گا کہ اس کو legally ہوا ہے کہ سنکشن تھا یا allowed تھا اس طرح بہت سارے ایک freedom of information act ہے right to fair trial act اس میں بھی ہے کہ ان investigation کریں گے آپ suspect مجرموں کی تو آپ ان کا internet اور phone traffic tap کر سکتے آپ ان کی privacy کا safeguard لیکن اس میں ہو سکتا ہے دو چار ایسے matters جس میں انہوں نے آخر میں ف ایر نہ کھٹے تو ان کی privacy safeguard ان کے پاس remedy نہیں آخر تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر NAB ہے NAB وہ کہتا کہ کوئی معاملے کے اوپر investigation شروع کر جاتا ہے ابھی ابتدا ہے ابھی evidence collect ہو ہے لیکن وہ کہہ رہے تھے جناب ABCD جو ہے وہ accuse ہے اور ہم اس کے خلاف investigation کر رہے ہیں اور اس طرح سے اس کی یہ بھی کوئی privacy ہے یا free for all ہے ہاں ٹھیک convention conventional criminal law کے تحت آپ تو کروائی کریں گے جب آپ کے پاس FIR آئی گی اور آپ 154 CRPC کی کروائی جب start ہو صحیح 154 ہے یا relevant provision ہے جب تک آپ کروائی آپ کی start نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے پاس criminal complaint نہیں آئی گی جب تک آپ cognizance نہیں اس کے باد rights of privacy کی ریڈیو ہو جاتے ہیں بکا ایک offense کی investigation میں چلی یا نیب کا کانو جو ہے وہ conventional law سے تھوڑا سا depart کیا صحیح انہوں نے کو رائد دی ہے کہ ریفرنس انٹرٹین کرو without having to actually commence the reference under section 9 during the process of investigation leading to section 9 کتا ہے جو reinvest کے reference بنانے کے process میں ہی وہ investigation شروع کرنے وہ تھوڑا سا border line cross کرنے کے خچھا ہے کہ وہ privacy violate کریں گے without having to have full authority on that so یہ risk ہے لیکن لیکن ایک rule ہے کہ ends do not justify the means so جو چیز آپ کو کرنی ہے اگر وہ صحیح ہے تو آپ کسی بھی طریقے سے انگلی ٹیڈی کر کے اس کو اچیز نہیں کر سکتے آپ کو سہل طریقے سے صحیح طریقوں سے صحیح objective کے لیے اور صحیح investigation کر کے ایک procedure follow کرنا ہے اور اس کو منطق کی انجام تک پہنچانے اگر آپ کا objective صحیح ہے تو آپ procedure بھی صحیح ہونا چاہی تو کیسے میں اپنی جو privacy ہے اس کو کیسے protect کر سکتا ہوں ابھی تو آپ کو کوئی remedy نہیں ہے آپ سرف prevent کر سکتے self preservation کے ہے آپ کو privacy آپ کی violate ہو جائے آپ اس کے بعد صرف ابھی court میں جا سکتے ہیں article 199 میں کہ میری article 14 کی privacy violate ہو گئی ان سے بلا پوچھا جائے کیوں صحیح لیکن article 14 violation کے بعد اور جو remedy article 199 دیتا ہے وہ صرف سرکاری ادھاروں کے خلاف دیتا صحیح اگر آپ کو کوئی آپ کی privacy کوئی private آدمی جو violate کر دے تو آپ اس کو civil suit file کریں گے اس میں remedy ہے نہیں کیونکہ کانون میں rights تو دیا گیا privacy article 14 میں declare کر دیا گیا کہ inviolable ہے کبھی break نہیں ہو سکتے لیکن اس کی definition اور اس کی قسم اور اس ریمیڈیز اس کے جو ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی داد رسط کدھر ہوگی اور اس کے فورم کیا ہوں گے یہ ابھی define نہیں کرے نئے law میں انہوں نے data protection authority بنائیں گے ہو سکتا ہے وہ داد رسط کے لیے کوئی فارم کر دے کہ کوئی آدمی کے ساتھ زیادتی اور privacy کی تو ہم آجائے پھر ہم ڈیسائیٹ کریں گے اگر وہ غلطی کریں گے تو آپ کوٹ میں appeal میں چلے جائیں ابھی وہ process نہیں ہے پاکستان دائیں کانون کے ساتھ definitely آجائے گا کار کانون بنانے کی سپیڈ بھی تھوڑی سلو ہے کیونکہ مجھے یاد ہے ہم ایک زمانے میں جب laws ڈرافٹ کی تھے سن 2000 میں تب صحیح جو ہے آئیڈیا تھا کہ بنائیں گے ڈیٹا پر پر دو ہزار پانچ میں بنا پھر دو ہزار دس یارہ بارہ تیرہ یہ اس طرح کسے ڈرافٹ بنتے چلے جا رہے ہم 2020 میں 20 سال ہو گئے میری تو ویش لسٹ میں کہ ڈیٹا پر پر پاکستان میں آئی ہوپ جلدی آجائے گا اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت چھوٹا اور سوال فیصل ڈاوت پوتا صاحب آپ سے کرنا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیف سٹی کے نام کے اوپر ہر جگہ کیمراز جو ہیں وہ لگے جوتے ہیں اب تو لوگوں نے اپنے گھرم کے باہر بھی سیکیورٹی کے لیے کیمراز لگا دیئے ہیں اب گاڑی جو ہے انسان کی وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی پروپرٹی ہے وہ پروٹیکٹیڈ ہے کچھ کے اندر نہیں گز سکتے آپ تو اب یہ سرک کے اوپر آپ جا رہے ہیں اور اب پچھلے دن ہال لہور کی کچھ جو ہے سیف سٹی کیمراز کی ویڈیوز جو ہیں وہ لیگ ہوئی تھی جس میں گاڑیوں کے نمبر تھے لوگ ایک دوسر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک مخصوص حالت کہہ تو یہ جو کیمراز لگے ہیں یہ آپ کی پرائیویسی کو میڈل کر رہے دیکھیں رول یہ ہے کہ جہاں سے میری ناگ سٹارٹ ہوتی وہاں سے آپ کے رائٹ روک جاتے وہاں سے میرے رائٹ شروع ہو جاتے اگر آپ انٹروسیف وی میں ہلیکاپٹر سے یا کیمرے سے کسی کے private space میں یا کسی کی private information کو disclose کر کے publish کرتے ہیں یا اس کو data collect کرتے ہیں اس کی مرضی کے بغیر وہاں پہ آپ more likely constitutional safeguards اس کو violate کریں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ law کو violate law constitutional ہے کے نہیں یہ لیکن constitution کے تحر آپ کے رائٹس رکھ جاتے وہاں پہ جہاں سے میری ناک سٹارٹ ہوتی ہے انگری میں بولتے نا your rights stop here my nose start so میری privacy تو میری حد تک میری کو پروٹیک کرنے کا پورا رائٹ ہے میری privacy یہ کہ میرے اگر گارڈن ہے تو میری گارڈن گھر کی حالت ملک جو ہے وہ اس کو روک دیں گے کچھ ملک اس کو علاؤ کرنے صحیح جیسے national identity card کا issue ہے امریکہ میں national ID card نہیں ہوتا Philippines میں نہیں ہوتا انہوں نے ریالائز کیا ان کے کورٹ نے بھائی national ID card کرنے سے ایک massive big data create جس کی اسے data mining سے آپ لوگوں کی privacy اور ان کے behavior کو monitor کر سکتے وہ رسک ہو جاتا ہے big brother کا تو وہ ملک ان national ID card کو allow نہیں پاکستان وے national ID card ہے بہت سارے ملکوں میں national ID card ہے اس کے باگ ان لوگوں نے limitations لگا رکھی ہیں OECD countries کے بہت سارے members ہیں جن کے پاس national ID card ہے لیکن ان نے kanun passed کر رکھے how to save guard privacy of the citizens have having جن کے پاس national ID card ہے پاکستان میں اس قسم کا kanun ہے نادرہ میں zikr ہے privacy protect کرنے کا یہ لکھا ہے کہ نادرہ کوشش کرے گا کہ privacy متاثر نہ ہو لیکن اگر کسی کی privacy متاثر ہو تو وہ کہا جائے گا ڈھونڈ اپنے لئے کہ مجھے کوئی ریلیف تو ملے میری داد رسد ہو جائے اس کا کوئی zikhar نہیں تو ادھر kanun میں zikhar ہو چاہیے کہ بھئی اگر کسی کے ساتھ زیاد کی ہو بھائی کس میک کا ہے تو یہ تو پھر آپ کی privacy تو invade ہو گئی ہر جگہ نہیں ہو نا شاہی آپ کو example دے دیتا ہوں میں چھوٹا سا 60s میں امریکہ میں جب border پر سے لوگ آتے تھے تو ان کو روک کے ان کا frisk کرتے تھے ان کی تلاشی لیتے چھوٹ میں گیا کیس انہوں نے بولا کہ آپ چلتے رستے لوگوں کو بغیر وجہ تلاشی نہیں لے سکتے لیکن آپ border پہ لے سکتے جہاں پہ آپ کو زیادہ چانس ہے کہ کوئی illegal immigrant enter ہو رہا ہے border چھلانگ کر کے تو اس کو frisk اور اس کی تلاشی لے سکتے ہیں تو وہ circumstances around the border are permissible ان کے court کے لحاظ سے لیکن normal آپ سڑک پہ جا رہے ہیں they are not permissible اسی طرح اگر آپ کا camera ہے اگر border circumstances پہ زندہ بات صحیح لیکن آپ کے normal چلتے رستے بیچارہ جو fruit بیچ رہا ہے یا ایک نوکری پہ جا رہا ہے ایک آدمی اس کو اگر زیادہ intrusive way میں اس کی privacy کو آپ observe کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا border line پہ چلے جائے گا ہو سکتا constitution میں جب judge صاحب کے پاس جائے وہ case جیس صاحب نہیں آرہی یہ تو ثوڑا سا لیکن سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں وہ اس information کو investigation کیلئے تو استعمال کر سکتے ہیں کہ فلان شخص یہ آرہا تھا یہ یہ بام بلاسٹ ہوا یا یہ پہ اس نے پرس چینہ یا جو بھی ایک ایک دیا اور اس سے آپ اس کو ٹریک کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہاں بلکہ کر سکتے ہاں وہ چیز بطور evidence بھی پیش کی جا سکتی ہے جو اس کی مرضی کے بغیر بنی بھی ہے اس کی مرضی کے بغیر circumstances count کریں گے رول یہ ہے whether it's a fruit of poisonous tree or not اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے data collect کیا ہے وہ صحیح کوئی serious offence ہو ہے کوئی شہر میں تباہی آئی کسی چیز کی تو چار لوگ کھڑے ہوئے تھے جو کہ suspicious تھے آپ ادھر انویسٹیگیشن اگر آپ نے اسی وقت کری ہے that makes sense بہت اگر آپ کی انویسٹیگیشن سٹریچ کرتی ہے جو کے unrelated issues سے ہے اور اس کے لیے میکس سنس کیونکہ وہ fresh offence ہے evidence destroy ہونے کا خطرہ ہے چھے مینے بعد آپ کرنے ہیں تو آپ بھی premeditated ہو سکتے آپ کو بھی اس میں ملس ہو سکتا ہے آپ کو بھی اس میں اور بھی اگرمیسٹیگیشن کو ڈیسٹورٹ کر سکتے اور جس سے جو آم زبان میں کیا بھی توازن برقرار رکھنا ہے اختیار کے ساتھ بہت شکریہ آپ کا فیصل ساتھ تو ایک مرتبہ پھر کہ اگر آپ کا کچھ سوال ہے تو ہم جو description ہے اس میں ہمارا number موجود ہے ووٹس ایپ number اس پہ اگر آپ اپنا 30 second ویڈیو کا message بھیجیے سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ جو comments کے section اس کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں اور ووٹس ایپ کے اوپر بھی 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 سکتے چارائے دستور سے عبدالکر مسدیقی کو ایک ویس لائف سے عزاز دیجئے اللہ رکھے رکھے میں